السلام علیکم فرینڈس میں ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل کے نئے ویلاغ میں اور اس مست موسم میں میں سوچا کہ آپ کے لیے ایک ہیلپ فول ویلاغ بنا لوں ویزا لینے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ٹکٹ کا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سستی ٹکٹ آپ نے کیسے خود سرچ کر کے اس کے بعد آپ نے خریدنی ہے اس مست موسم کو ہم چھوڑتے ہیں ابھی چلتے ہیں فون کی سکرین پر دوستو ہم آگے ہیں اپنے فون کی سکرین پر اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ اپنی ٹکٹ خود آپ آن لائن ایزیلی پرچیز کر پائیں گے پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو سائیڈ میں میرا واتس اپ نمبر آ رہا ہوگا اور اس واتس اپ پہ مجھ سے رابطہ کریں کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی کیوری ہو مجھ سے پوچھیں میں آپ کے ہل کر دوں گا تو دوستو ٹکٹ پرچیز کرنے سے پہلے جس چیزوں کے میں ضرورت پڑے گی پہلا پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کا ایمیل ایڈریس ایمیل ایڈریس ہونا آپ کیا ضروری ہے ایمیل ایڈریس پہ تاکہ آپ ٹکٹ پرچیز کرنے کے بعد آپ کو ایمیل جو ٹکٹ ہے آپ کی وہ آپ کو میل کر دی جائے گی اور دوسرا جو ایٹم ہے وہ ہے آپ کا ڈیبیٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ اس لیے ضروری ہے کہ ڈیبیٹ کارڈ سے آپ کی جو ٹکٹ پرچیز کریں گے اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی اور تیسرا جو ہے وہ ہے پاسپورٹ آپ کا پاسپورٹ اس لیے ضروری ہے کہ پاسپورٹ پہ آپ کے جو پرٹیکلر ٹکٹ پہ دیے جائیں گے تاکہ وہ پرفیکٹ اور بلکل برابر دیے جائیں کہ ہم جو ہے نا کسی بھی پرٹیکلر ویب سائٹ پہ ہم نے جا کر اپنی ٹکٹ سرچ نہیں کرنی ہم نے سرچ کرنی ہے ٹکٹ جو ہے وہ کسی سرچ انجن پہ کرنی ہے تو سرچ انجن کے لیے آپ کو سب سے پہلے وہاں پر گوگل پہ جانا پڑے گا وہاں پر آپ لکھیں کہ چیپ فلائٹس میرے حساب سے جو سب سے بیسٹ جو ہے سرچ انجن فر ٹکٹس تو یہاں پر جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں اسکائے سکینر اسکائے سکینر جو ہے نا سب سے بیسٹ یہ ایک سرچ انجن ہے سب سے چیپ ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو فائنڈ کر کے دے دے گا تو جیسے یہ میں نے اس کو اوپن کیا تو جیسے اسکائے سکینر کی ویب سائٹ کو کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہاں سے آپ نے جہاں سے سفر کرنا ہے اس کا سٹیشن دینا ہے جہاں فرام فرام ریاد ہم فرس کرو ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جانا کہاں ہے آپ اپنی دیسٹینیشن بتائیں گے فرس کرو میں بینکک جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو بینککک کا دیسٹینیشن آگی یہاں پر آپ اپنی ڈیٹ دیں گے کون سی ڈیٹ کو آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو فرس کرو فر ایکزمپل ہم دے دیتے ہیں کہ ہم پندرہ فیوری کو ہم جانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگے ہم اپلائی کریں گے اور یہاں سے ابھی آپ کیا کریں گے سرچ کریں گے تو یہاں سے دیکھیں آپ کو اس نے یہاں پر آپ کو اس نے سرچ کر کے دے دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں رون میں دیکھیں گے سب سے اوپر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں دیکھیں یہ ہے بیسٹ یعنی کہ تین ٹائپ کی آپ کو ٹکٹس آپ کو سب ٹاپ پر دے دے گا بیسٹ جو ہے ایک ہزار ستائیس کی ہے جو آپ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے آورس لکھا ہوا ہے اس آورس کا یعنی کہ ٹائمنگ ہے یہ آورس کی کہ اتنے گھنٹے کی آپ کی ٹرائیولنگ ہوگی ٹھیک ہے بیسٹ یہ دے رہا ہے لیکن چیپیس جو دے رہا ہے وہ آٹھ سو اٹھتر کی دے رہا ہے لیکن اس کی جو ٹرائیول جو ہے آورس وہ زیادہ ہوں گے پندرہ آورس ہوں گے کہیں بیچ میں اسٹے ہوگا تو پانچ چھ گھنٹے کا اس میں ایک آدھے گھنٹے کا ہوگا اسٹے جو فاسٹس بتا رہا ہے تھرڈ جو بتاتا ہے وہ فاسٹس بتاتا ہے کہ آپ کو پاس اگر ٹائم نہیں ہے بہت جلدی جانا چاہ رہے ہیں تو وہ دوہزار اکیسو کی بتا رہے ہیں تو اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سب سے چیپیسٹ جو ہے وہ کتنے کی ہے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ چیپیسٹ آپ کو دے رہا ہے آٹھ سوٹھتر کی جس میں پندرہ آورس یہ راؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ آورس کی جرنی ہے اس میں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اس سے تھوڑا سا مہنگا دیکھیں گے کوئی ایک آدھا گھنٹہ کم ہو سکتا ہے تو اس سے تھوڑی سی مہنگی ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں اس سے تھوڑی سی اگلی جو مہنگی آ رہی ہے وہ یعنی کہ ایک ہزار کی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر راؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ گھنٹے کی جرنی ہے اس کے راؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نو گھنٹے کی جرنی ہے تو ہم اس کی بدزید جٹیل میں جائیں گے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو کھل جائے گا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف قسم کی یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب ایجنسی ہیں ٹھیک ہے جو دے رہی ہیں اب دیکھو ہمیں سب سے چیپیس جو ہے گو ٹو گیٹ دے رہی ہے آٹھ سو اٹھتر کی اس کے بعد ٹرپ ڈاٹ کام دے رہی ہے آٹھ سو نوے کی اس طرح کی دیکھو یہ ہمیں سرچ کر کے دے دی تک کہ آٹھ نو ایجنسیوں سے ہمیں سرچ کر کے دے دی ہے اس نے ٹھیک ہے اور سب سے ہم اس پر ڈیٹیل دیکھیں گے تو یہاں پر ڈیٹیل دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ٹکٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو آ جائے گی ریاض ریاض سے جائے گی مسکت مسکت میں ہے سات گھنٹے کا اسٹے سات گھنٹے کا اسٹے کر سکتے ہیں تو آپ کو دو تین سو ریال کی ٹکٹ سستی پڑ سکتی ہے پھر مسکت سے بینک آک کے لیے جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس میں چھ سات گھنٹے کا اسٹے ہے اگر سیکنڈ کو ہم دیکھیں گے ایک ہزار ستائیس والی کو تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ریاض ٹو بینک آکھ ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ ریاض ٹو کوئت کوئت میں اسٹے ہے صرف دیڑ گھنٹے کا تو یہ بہت اچھی ہے ویسے لیکن دو سو ریال دو سو ریال کا فرق ہے تقریباً آلموسٹ ٹھیک ہے تو برحل آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کی جو آئیس ہوتی ہے ڈیٹ اگر آگے پیچھے کرنی ہے تو اوپر یہ دائرے میں دیکھ رہے ہیں ڈیٹ آ رہی ہے تو اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں سے ڈیٹ آگے پیچھے کر لیں تو یہاں پر تھوڑا یعنی کہ آپ کو ٹکٹ اور سستی مہنگی بھی ہو سکتی ہے تو برحل یہ تھا سستی ٹکٹ ڈھوننے کا طریقہ تو اس طرح سرچ کرنے کے بعد آپ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹکٹ کو پرچیز کیسے کرتے ہیں ابھی ہم جو ہے نا اس ٹکٹ کو پرچیز کریں گے کیسے پرچیز کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرض کرو یہ ہم نے پرچیز کرنی ہے ٹکٹ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گو ٹو گیٹ ہے ٹرپ ٹرپ ڈاٹ کام ہے فلائٹ نیٹ ورک ہے یہ مختلف ہے لیکن اس سے مہنگی 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 ہوتی جائیں گی تو اسے اچھا ہے کہ ہم نے اور اس میں آپ دیکھ لینا ہے کہ کہاں سے کہاں تک یہ جائے گی ریال سے مسکت اور مسکت میں آپ کا ساتھ گھنٹے کا اسٹر ہے پھر مسکت سے بینک آک جائے گی ٹھیک ہے اس ٹکٹ کو ہم خرید کرتے ہیں فرض کرو ہم ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں آٹسو اٹھتر ریال کی تو یہ ہم نے کلک کیا اور تھوڑی دیرہ ہم ویٹ کریں گے یہ اس ویب سائٹ سے رابطہ کرے گا اور اس ویب سائٹ پہ ڈاریک کر دے گا ہمیں تو یہ آگیا اس طرح کا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دائرہ میں یہ آٹسو ستتر کی ہے بوکنگ بک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے ایک سہزارہ ٹھارہ کی ہے فلیکسیبل ہے پرائس تو وہ ہمیں ریکمنڈ کرے گا کہ مہنگی والی لے لو لیکن ہم نے کیا کرنا ہے سستی والی ٹکٹ پہ ہم نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سستی والی ٹکٹ جو ہے اس پہ کلک کیا تو یہاں پر آپ نے اپنی انفارمیشن دینی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے اوپن ہو جائے گی اس کو ہم اس کو فل آوٹ کریں گے اپنی ای میل دیں گے ای میل کی کنفارمیشن کریں گے یہاں پر موبائل نمبر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پر اپنا ٹائٹل دیں گے مسٹر ایم اسیز ہیں ٹھیک ہے یہاں پر فرسٹ نیم دیکھیں فرسٹ نیم یاد رکھنا وہ دینا جو آپ کا پاسپورٹ پہ ہے اور یہاں پر سر نیم دینا ہے سر نیم بھی پاسپورٹ پہ درج ہوتا ہے وہ دیکھ کر آپ دے سکتے ہیں اس پہ جو ہے ڈیٹ آو برت ہے تو ڈیٹ آو برت جو ہے نا آپ نے اس میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے یہ بیگیج کا ہے اگر ایکسٹر بیگیج آپ کو چاہیے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پر چوز یور اون بندل اس کو ہم نے کسی چیز کو ہم نے سیلیکٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ان کو بغیر سیلیکٹ کیا کیونکہ ایکسٹر چارجز ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو آئی ویل گو جیسے راؤنڈ میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو وہی آٹھ سو اٹھتر آپ کا یہ آگئی ٹکٹ ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیچے آئیں گے تو فلیکسیبل ٹکٹ اور یہ وہ آئی ویڈ آؤٹ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا بھی آپ نے ایکسپٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ پر نو تھینکس کرنا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے لیکن آپ نے یہ ٹکٹ اس ٹائم خریدنی ہے جس ٹائم آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ یقین ہو کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ آپ نے ٹریول نہیں کرنا یا آپ کے ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو پھر آن لین ٹکٹ آپ نہ خریدیں کیونکہ یہ میری ٹپس ہے اور یہ میری آپ کو ایڈوائس ہے کہ آن لین نہ خریدیں جب آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ یقین ہو کہ بھئی آپ نے ٹریول کرنا ہے پھر آن لین ٹکٹ آپ خرید کریں ورنہ نہیں کریں اس لیے کہ آن لین ٹکٹ جو خرید کریں گے وہ مل تو جائے گی آپ کو لیکن ریٹن کرنا اس کا بہت مشکل ہے یعنی کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے تو اس لیے میں آپ کو ایڈوائس کروں گا اگر آن لین ٹکٹ آپ خرید کرتے ہیں تو پہلے آپ کنفرم کر لیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے ٹریول کرنا ہے ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد بھی یہاں پر نو تھینکس کر دینا ہے تو اس کو کرنا ہے کنٹینیو تو اس کو میں فل آؤٹ کر کے نیکسٹ اس پہ جاؤں گا تو وہاں پر آپ مجھ سے ڈیویڈ کارڈ مانگے گا تو آپ اپنا اس میں ڈیویڈ کارڈ کر کے آپ کلک کرو گے نیچے ٹھیک ہے وہ آپ کے پیسے ڈیٹیک کر دے گا تو زیادہ زیادہ ایک آدھے گھنٹے میں آپ کے ٹکٹ جو ہے آپ کو ای میل کر دی جائے گی تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی ہی پہر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو میرے ویڈس اپ پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تینک یو اور اللہ حافظ